اللہ 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 موکر 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعیتو والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم الحمدللہ رب العالمین ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحلل اقدطن من لسانی یفقه قولی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تعریف اللہ رب العالمین ان کے لئے تلاوتِ تلاوتِ کلامِ پاک تلاوتِ وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا تلاوتِ 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 وَلَوْ شَاءَ رَبْكَ مَا فَعَلُوُونَ تَذَرْهُمْ وَمَا يَفْذَرُونَ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتے کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے اللہ یہ کہ مشیطِ الٰہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں مگر اکثر لوگ نازانی کی باتیں کرتے ہیں آٹھ میں پارے میں ہم سورت اللہ نام کا بقیہ حصہ پڑھیں گے آیت نمبر 111 سے لے کر 165 تک 111 سے لے کر 165 تک آیت نمبر 111 سے لے کر 165 تک تو ابھی جو ہے سورت اللہ نام آیت 150 سورت اللہ نام آیت 112 سے لے کر سورت اللہ نام آیت 111 سے لے کر ایک سو پچاس ان سے بچنے کی ترغیب نمبر چار ہدایتِ الٰہی سے متعلق سنتِ الٰہی نمبر پانچ حلال و حرام کا قانونِ الٰہی اور مشرکانہ عقائد پر تنقید تو سورت اللہ نام اب آپ دیکھئے کہ اس کی بالکل ابتدا میں اللہ رب العزت مشرکینِ مکہ کے مطالبات کا ذکر کرتے ہیں ان کا پہلا مطالبہ کیا تھا وہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہے وہ ہمارے سامنے آئیں ہم ان کو اللہ الاعلان دیکھیں تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے پھر دوسری بات اور مردین سے باتیں کرتے یہ انہونی باتیں ہیں نا تیسری بات اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہلِ مکہ کے جتنے بھی مطالبات ہیں مشرکینِ مکہ کے جتنے بھی مطالبات ہیں اگر ان کو پورا کر بھی دیا جاتا تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے جیسے ایک موقع پہ انہوں نے کہا کہ پورا جو اہد پہاڑ ہے نا اس کو سونے کا بنا دے پھر ہم ایمان لائیں گے یا قرآن سے لکھی لکھائی کتاب جو ہے قرآن مجید لکھا لکھایا پورا جو ہے وہ ہمارے سامنے آنا چاہئے تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کچھ بھی کر دیتے یہ ایمان لانے والے نہ تھے اللہ یہ کہ مشیعتِ الٰہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے مشیعتِ الٰہی سے مراد کیا ہے کہ زبردستی ان سے جو ہے کہا جائے کہ تم ایمان لے آؤ ان کے پاس جو آزادی ہے اس کو چھین لیا جائے کہ چاہے تو ایمان لائیں چاہے تو نہ لائیں تو کہا کہ اگر ان کے ساتھ ہم زبردستی کرتے تو ہو سکتا ہے کہ پھر یہ لوگ جو ہے وہ ایمان لے آتے اور اللہ رب العزت کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنائے کیونکہ دنیا کی زندگی میں ہم سب کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس بات کی آزادی دی ہے چاہے تو مسلمان بنے چاہے تو کافر بنے اگر کوئی کفر اختیار کرتا ہے گناہ کرتا ہے اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ کو پسند نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ گناہ کے کام کریں اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا لیکن اصل بات کیا ہے کیونکہ دنیا میں امتحان ہو رہا ہے تو اس لیے اللہ رب العزت کا طریقہ یہ نہیں ہے اس کی سنت یہ نہیں ہے کہ چور کو چوری سے قاتل کو قتل سے ڈاکو کو ڈاکے سے اور ظالم کو ظلم سے وہ زبردستی روک دے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں کہ انہیں کیا کرنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے قرآن کے مطابق ہدایت کے مطابق انبیاء کرام جو ہدایت لے کر آئے اس کے مطابق لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا تھا کیا کرنا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے اللہ کی اطاعت کر رہا ہے تو امت مسلمہ کے فرد ہونے کے ناتے اور اشرف المخلوقات ہونے کے ناتے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں جو انتخاب کر لینے کی آزادی دی گئی ہے ہمیں اللہ رب العزت نے جنوں اور انسانوں کو خیر اور شر میں خیر اور شر میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کی آزادی دی ہے تو اب ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے ہم شر پر خیر کو ترجیح دیں ہم اللہ کی رضا اور پسندیدگی والے کام کریں یہاں پہ یہی بات ہے پھر فرمایا اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے جو ایک دوسرے پر خوش آئین باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاہ کرتے رہتے ہیں اب یہاں پہ میرے اور آپ کے دشمن کا ذکر ہو رہا ہے اور خاص طور پر کس دشمن کا ذکر ہو رہا ہے شیطان اور یہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جب تعوض پڑا جاتا ہے تو یہ دور چلے جاتے ہیں اور جب محوضہ تین پڑے جاتے ہیں سورتیں پڑی جاتی ہیں چاروں پھل تو بھی یہ الگ ہو جاتے ہیں اور جب آیت القرصی پڑی جاتی ہے تب بھی ان سے انسان جو ہے وہ محفوض ہو جاتا ہے اور فرس کرونی میں آپ کو پتا ہے کہ پورا ایک چیپٹر اس پر ہے کہ کون سے وہ تبوزات ہیں جو پڑے تاکہ ہم شیطان مدود اور انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے ہم ان سے محفوض رہ سکیں اور یہاں پہ یہ بات بتائی جاری ہے خاص طور پر ان کی کہ ذخرف القولی غرورہ یہ باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر اتقا کرتے ہیں تو ذخرف جو ہے اس کے لفظی معنی ہے یہ اس زینت کو کہتے ہیں جو ملمہ کاری سے حاصل ہو سونے کو بھی ذخرف کہا جاتا ہے تو یہاں پہ یعنی کلام کو جھوڑ سے آراستہ کرنا اس کا جو رنگ وغیرہ ہے اور یہاں پہ غرور جو ہے یہ دھوکے کے معنی میں ہے پھر فرمایا اور اگر تمہارے رب کی مشیط یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کرے تو وہ کبھی نہ کرتے بس تمہیں انہی کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افتراء پر دازیاں کرتے رہیں یہ سب کچھ ہم انہیں اس لیے کرنے دے رہے ہیں کہ یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اسے راضی ہو جائے اور ان برائیوں کا اقتصاب کریں جن کا وہ اقتصاب کرنا چاہتے ہیں تو اب یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ سارے جو شر پسند ہیں جو باغی ہیں جو انسانوں میں سے ہیں اور نیکی اور ہدایت کے راستے کے خلاف چلتے ہیں تو خق اور باطل کی کشمکش جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے دلانے سے شروع ہو گئی اور ابھی تک جو ہے وہ جاری ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم طاعت اور بندگی کا اختیار کرتے ہیں طاعت اور بندگی کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا پھر شیطان کا اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے ساری نعمتیں پائیں سب کچھ پائیں جو اس کے جسم کی ضرورتیں ہیں اور پھر روحانی ضرورت جو ہے ہدایت اس راستے کو پانے سے انکار کرتے ہیں ہم خاک کے پتلوں نے جو کچھ تجھے سمجھا ہے تو اس سے بھی بہتر ہے تو اس سے بھی آلہ ہے ہم خاک کے پتلوں نے جو کچھ تجھے سمجھا ہے تو اس سے بھی بہتر ہے تو اس سے بھی آلہ ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کائنات کی سب سے سچی حقیقت ہے اور اللہ رب العزت کی بات جو ہے وہ سب سے حق ہے اس کا پیغام سب سے حق ہے اور کرنا کیا چاہیے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں اللہ رب العزت نے کیا پیغام دیا اللہ رب العزت کی بات کیا ہے قرآن ہے اور وہ افضل الکلام ہے اگلی آیت جو ہے 114 اور 115 تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ قرآن مجید کے اصاف بتا رہے ہیں فرمایا پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے کہیے کہ کیا اللہ کے سوا میرا کوئی اور جو ہے وہ حاکم ہو حالانکہ اسی نے تم پر جو ہے وہ کتاب نازے کی پہلی چیز کیا ہے تو قرآن کی خصوصیت کیا ہے کہ اس کو اللہ نے نازے کیا ہے کسی عام بندے کا کلام نہیں ہے یہ پورے کائنات کے بادشاہ کا کلام ہے پھر اس میں دوسری بات کیا ہے فرمایا کہ الکتاب ہے کتاب کامل ہے جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کا نچوڑ ہے آسمانی کتابوں کا منبا ہے ہدایت کا سرچشمہ ہے الکتاب ہے خاص ہے دی بک ہے اب بک نہیں ہے پھر فرمایا ہے مفصلہ اس میں تفصیل ہے پوری تفصیل ہے ہر چیز کی گھر کے اندر چار دیواری ہمارا جو بیڈروم ہے اس سے لے کر حکومت کے تخت تک ساری تفصیلات جو ہے اس میں دی گئی ہیں کہ خلوت میں بھی اللہ کا ڈر اور جلوت میں بھی اللہ کا ڈر پھر اس کے بعد اس کی چوتھی صفت ہے اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے تو یہ اس کی چوتھی صفت ہے کیونکہ اللہ رب العزہ جو ہیں خود فرماتے ہیں کہ تو یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب اس کتاب کا اقرار کرتے ہیں اس کی سچائی کو تسلیم کرتے ہیں وہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے لہذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ تو انبیاء کرام کا جو مشن ہے اور قرآن مجید جو ٹھیک ٹھیک کتاب ہے تو اس سسطے میں شک میں مقتلہ نہیں ہونا چاہیے ممترین جو ہے اس کے معنی ہے کہ کسی جو مسلمہ حقیقت ہے اس کو ذنی باتوں سے مشکوک باتوں سے اس میں شک پیدا کرنا پھر آپ دیکھئے فرمایا اب اس کی پانچویں صفت ہے وَطَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّ کا صِدْقَ اور پانچویں صفت کیا ہے کہ تمہارے رب کی بات جو ہے مکمل ہو گئی کامل ہے صدق کے ساتھ سچائی کے ساتھ تو پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا سورة المائدہ میں کہ اللہ نے آج دین تمہارے لئے مکمل کر دیا تو قرآن مجید مکمل ذابطہ حیات ہے وَعَدْلَ اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے اس کے تمام احکام عدل پر مشتمل ہیں ساتھویں صفت لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهُ اس کے کلمات کو اس کے احکامات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں کوئی اس میں چینج نہیں کر سکتا یہ اللہ کی کتاب ہے وَهُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے تو قرآن مجید کے یہ ساتھ اور صاف جو ہے وہ بتانے کے بعد پھر فرمایا کہ تم اس کے بارے میں شک کی باتیں کرتے ہو تم اس قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتے ہو یا تم بدعملی کرتے ہو یاد رکھنا کہ وہ سمی بھی ہے اور وہ علیم بھی ہے آیت ایک سو سولہ سورة اللہ نام ون ہنڈرڈ سکسٹین اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس ارائیاں کرتے ہیں یہ خرسون جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ درخت پر پھلوں کا اندازہ کر رہا اب آپ دیکھیں کبھی آپ کو اس بات کا اتفاق ہوا جیسے یہ جو باغ بکتے ہیں فروڈ کے باغ بکتے ہیں تو جو تاجر ہوتے ہیں وہ خریدنے کے لئے آتے ہیں جیسے ہمارے جو ہیں اس کے باغ ہیں مارٹوں کے میرے سسرال میں تو اورنجز کے باغ ہے تو باغ پورے کا نا تاجر آ کر ایک اندازہ کرتا ہے کہ یہ اتنا اتنا پھل ہے اور اس کی اتنی قیمت ہے تو خرسا کے معنی ہوتے ہیں درختوں پر لگے پھلوں کا اندازہ کرنا کاؤنٹ نہ کرنا کیونکہ درختوں پر لگے پھلوں کا اندازہ کرنا کاؤنٹنگ نہیں تو اندازہ کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک قیاس آرائی کر رہے ہیں گمان کی بنیاد پر ایک بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ یفرسون کا لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ تو گمان پر چلتے ہیں اور جو ہے وہ اندازے لگاتے ہیں درحقیقت تمہارا رفظ زیادہ بہتر جانتا ہے فرمایا اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلَمُ مَنْ يَدِلُّوا عَنْ سَبِيلِ کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سی دی راہ پر ہے تو اب آپ دیکھیں کہ یہ قرآن مجید کا جو پیغام ہمارے سامنے آ رہا ہے تو یہاں پہ کیا بات کہی جاری ہے کہ قرآن مجید کو اپنا اوڑنا اور بچھونا بنایا جائے قرآن مجید پر عمل کیا جائے اور قرآن مجید جو ہے جیسے ہمیں احدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم کہ تم میں سے بیس وہ ہے جو قرآن جو ہے وہ سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے اور قرآن مجید پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص اللہ کی کتاب کی پیغی کرے گا وہ نہ تو دنیا میں بیراہ ہوگا اور نہ آخرت میں اس کے حصے میں محرومی آئے گی فَمَنِتْتَبَعْ هُدَایَا فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَعَ پھر ایک اور بڑی زبردست حدیث ہے جو مجھے اور آپ کو جو ہے وہ تنبیہ کرتی ہے متنبے کرتی ہے حضرت زیاد بن لبیب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوفناک چیز کا ذکر کیا پھر فرمایا ایسا اس وقت ہوگا جب دین کا علم مٹ جائے گا حضرت زیاد کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کیوں کر مٹ جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھا رہے ہیں اور ہمارے بیٹے اپنی اولاد کو پڑھاتے رہیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب اے زیاد میں تمہیں مدینہ کا انتہائی سمجدار آدمی سمجھتا تھا کیا تم نہیں دیکھتے کہ یود و نصارہ طرات اور انجیل کی کتنی تلاوت کرتے ہیں پر ان کی تعلیمات پر کچھ بھی عمل نہیں کرتے تو میری پیاری بہنوں یہاں پہ اگر ہم قرآن مجید کو زندہ نہیں کرتے اور اس کو پڑھ کر اس پر عمل نہیں کرتے تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ پھر تم اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کر لو پھر یہاں پہ حدیث سے ہمیں کیا بات پتا چل رہی ہے کہ خوفناک چیز کے علم میٹ جائے گا ہم نے کیا سمجھا کہ قرآن کی ریڈنگ ہی کافی ہے عام طور پر والدین بچوں کو جب ایک دفعہ قرآن پڑھا دیتے ہیں جس ریڈنگ اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ پھر فارغ ہو گئے اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے مسائل ہیں ہم بڑے پریشان ہیں تو ان پریشانیوں کا کیا علاج سامنے آ رہا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے اس میں اللہ نے ہماری زندگی گزارنے کی رہنمائی کی ہے تو ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے پھر دیکھئے اب یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے زندگی کے تمام معاملات کے لیے رہنمائی دی ہے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے ہم جو ہے وہ صورت المائدہ میں بھی ہم نے پڑھا پچھلی اور جو صورتیں ہم نے پڑھی ان میں بھی پڑھا اب کہا پھر اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو question ہے میرے اور آپ کے پاس مجھ سے پوچھا جا رہا ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوش کھاؤ جو اللہ کے نام کے بغیر ہو تو اس کا گوش نہیں کھانا چاہیے آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو صورت اللہ نام آیت ون ہنڈرڈ نائنٹین حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت مجبوری کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے صورت نحل جو ہے اس کی آیت ایک سو پندرہ میں بھی اس کی تفصیل جو ہے وہ بتائی جا چکی وکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کیا حال ہے ان کا یہاں پہ ان کی جو ہے وہ دو جو خرابیاں ہیں یا کمزوریاں ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے ان میں سے پہلی کیا ہے وَإِنَّا كَسِيرَ اللَّهِ يُدِلُّونَ بِأَحْوَائِهِمْ کہ وہ اپنی خواہشات کی بنیاد پر جو ہے وہ گمراہ کرتے ہیں دوسری بات کیا ہے بغیر علم بغیر علم کے تو علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنیاد پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں تو خواہشاتِ نفس جو ہے احوا کا ذکر کیا جا رہا ہے اور یہ جو ہے ہوا کی جمع ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں ہاں وہ یاکے کہ کوئی جیسے اوپر بلندی پر ہو آسمان سے نیچے گر جائے تو بلندی سے نیچے گرنا جو ہے یہ ہے خواہش عربی زبانوے اور یہ خواہشات جو ہے ہمیں موں کے بل گراتی ہیں نہ حلال کا پتہ نہ حرام کی پہچان اور نہ اللہ کے حکامات کا پتہ کہ کیا اللہ چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے اور بس یہ کہ دل یہ چاہتا ہے زمانہ یہ چاہتا ہے حالات یہ ہیں میں ایسے کیوں نہ کر لوں تو انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ جیتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اور پھر بغیر علم بغیر علم کے ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کھلے گناہوں سے بھی بچے اور چھپے گناہوں سے بھی اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ گناہ سے بچنا ہے اور گناہ چھوٹا ہو یا گناہ بڑا ہو دونوں سے بچنا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جو گناہ کا اقتصاب کرتے ہیں وہ اپنی اسکمائی کا بدلہ پاک کر رہیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ گناہ کسے کہتے ہیں گناہ کی کیا ڈیفینیشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے سے ہی مسلم نے روایت کیا ہے حضرت نواز بن سمعان اس کے راوی ہیں البرو حسن الخلق نیکی جو ہے حسن اخلاق کا نام ہے والعثم مہاکفی نفسک اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے وَكَرِتَ أَن يَطَّلِيَا عَلَيْهِ النَّاسِ اور تجھے جو ہے وہ برائی کا دوسروں پر پتا چلنا جو ہے تجھے ناگوار گزرے تو گناہ کیا ہے کہ جب تو اس کو کرے نا تو تیرے دل میں کھٹک پیدا ہو تیرے ضبیر میں ایک چون پیدا ہو اور تمہارا جو گناہ ہے تمہیں پسند نہ ہو کے لوگوں کو اس کے بارے میں پتا چلے تم اس کو چھپاؤ اپنے گناہوں کو تو اب آپ دیکھیں کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں اور مومن گناہ کرتا نہیں ہے اسے گناہ ہو جاتا ہے نیکی شعوری طور پر کی جاتی ہے نیت اور اخلاص کے ساتھ لیکن گناہ نہیں کرتا گناہ غلطی سے ہو جاتا ہے تو جب ہم گناہ کرتے ہیں یعنی مثلا اگر کبھی اپنی گفتگو میں کسی سے ہم نے زیادتی کر دی ہم نے کوئی جملے زیادہ بول دیئے ہم غصے میں تھے ہم نے بڑوں کا عدب اور احترام نہیں کیا تو آپ محسوس کریں آپ کا دل بھاری بھاری سا ہو جاتا ہے آپ کے دل کے اندر ایک درد سی چوبن سی جو ہے محسوس ہونے لگتی ہے آپ گلٹ فیل کرتے ہیں اچھا آپ کے اندر جب گلٹ ہوتا ہے نا تو آپ اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں ابھی میں فون پر تھی تو میں نے وہ جو پروسن تھی یا میری دوست تھی میں نے زیادتی تو نہیں کر دی وہ تسلی دینے کے لیے کہتی ہے نہیں ماما آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی میں تو سننے تھی نا ماما ماما مجھے سب پتا ہے سب ٹھیک تھا آپ نے کچھ حسن کہتی آپ کہتے ہیں نہیں بیٹا مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ زیادتی کر دی ہے تو اس طرح جو آپ جو ضمیر زندہ ہوتے ہیں نا تو انسان جو ہے وہ اس کو مسلسل ملامت کرتا ہے اور یہ جو ہے نا یہ نفس لوامہ ہے کیونکہ نفس کی تین قسمیں ہیں ایک ہے نفس مطمئنہ یہ خاصل خواست کا نفس ہے ایک ہے نفس لوامہ یہ عام لوگوں کا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد پھر انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے نیکی اور گناہ ملے جلے سے اس کے ہوتے ہیں اور ایک ہے نفس امارہ جو گناہوں کا حکم دیتا رہتا ہے ہر وقت گناہ کی پلاننگ دیتا ہے تو ایک اور یاد رکھیں بعد کہ کیسے پتا چلے کہ میں اچھے کام کر رہی ہوں اور میں برے کاموں سے بچ رہی ہوں دنیا ہی میں نیکی کا بدلہ ملتا ہے دنیا ہی میں گناہ کا بدلہ ملتا ہے نیکی کا بدلہ کیا ملتا ہے کہ ایک نیکی کے بعد پھر دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے اور گناہ کا بدلہ کیا ہوتا ہے ایک گناہ کے بعد پھر دوسرا گناہ جو ہے وہ سرزد ہوتا ہے یاد رکھئے گا اس بات کو کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ دیسرا گناہ پھر چوتھا گناہ اور جب نیکی کے اللہ توفیق دیتا ہے اور اس کی نیکیاں قبول ہونے لگتی ہیں تو ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی پھر تیسری نیکی پھر چوتھی نیکی تو دنیا مقافات عمل ہے دنیا ہی میں اس بات کا اندازہ ہونے لگ جاتا ہے اور آپ دیکھیں بعض اوقات آپ بہت اچھے چھے کام کرتی چلی جاتی ہیں کچھ دنوں تو یہ کیفیت رہتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے شیطان ہم پہ غالب آ گیا یا ہمارا نفس امارا غالب آ گیا تو پھر کیا ہے کہ نماز قضا ہونے لگی زبان کی حفاظت نہ ہونے لگی دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے لگے اور جو اچھے پھلے روٹین کے کام تھے تحجد پڑھے تھے وہ قضا ہونے لگی قرآن کھولا کرتے تھے وہ میرا اس سے محروم ہو گئی تو جیسے یہ رمضان ہمارا پچھلے رمضان سے بہتر ہونا چاہیے کیسے بہتر ہو سکتا ہے اس کے لیے ہمیں رمضان اب بھی دیر نہیں ہے لیکن رمضان شروع ہونے سے پہلے اس کی پلیننگ کرنی چاہیے تھی کہ یہ 29 یا 30 دن جو مجھے ملنے والے ہیں تو میں نے ان کا کیسے جو ہے وہ استعمال کرنا ہے کیسے میں نے ان دنوں کو اور ایک ایک لمحے کو گزارنے اور پورے سال کی اس میں پلیننگ کرنے ہیں کیونکہ وقت جو ہے ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے اور اس میں میں نے اور آپ نے وہ تمام اہم کام کرنے ہیں جو ایک مسلمان کے شانے شیان ہے اسی طرح زندگی کی پلیننگ کرنا اچھا آپ اپنا خود حساب کر سکتے ہیں میں بھی اپنا جائزہ لیتی رہتی ہوں آپ بھی اپنا حساب کریں کہ آپ کی زندگی کے کتنے سال جو ہیں وہ گزر چکے ہیں آپ کی عمر کتنی ہو گئی ہے اب جو عمر گزر گئی سو گزر گئی 30, 40, 50, 60 جو یہاں تک بھی پہنچ گئے اب پتہ نہیں باقی کتنے دن جو ہیں وہ باقی ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی 63 سال تقریبا اور اب آپ دیکھ لیں کہ جو 50, 60 کے ہو گئے ہیں تو آج کل جو ہے عوض درجے کی عمر جو ہے وہ بھی بہت تھوڑی ہو گئی ہے جوانی میں ڈیٹس ہو رہی ہیں تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے سوچنا ہے کہ کیا کمائی ہے ہمارے پاس کیا ارننگ ہے کیونکہ دنیا کے لحاظ سے میں اور آپ بڑے فکر مند رہتے ہیں یہ تنخواہ کتنی ہے کتنا بنا لیا کتنی کمائی کر لی کیا جمع کر لیا تو اصل چیز کیا ہے کہ میں اور آپ آخرت کے بارے میں فکر مند ہوں ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ کہیں وہاں میرا دیوالیا تو نہیں ہو جائے گا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میری نیکیاں جو ہیں وہاں پہ کام ہی نہ ہیں تو جب تک میں اور آپ اس بات کی فکر نہیں کریں گے میں اور آپ اپنی موت کی اور آخرت کی تیاری نہیں کر سکتے تو یہاں پہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ اپنا محاسبہ کرو اپنا جائزہ لو اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر زباہ نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ ایسا کرنا فسق ہے شیعتین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اترازات الکا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں اب یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو شیعتین ہیں نا جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں انسانوں میں سے بھی اچھا بعض اوقات آپ عمل کر رہی ہوتی ہیں اچھا عمل کر رہی ہوتی ہیں قرآن سنت کے مطابق کر رہی ہوتی ہیں آپ کے اپنے دوستوں میں سے کچھ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تم پردہ کرنا چاہتی ہو نا یہ ممکن نہیں ہے یہ بہت مشکل ہے سوچ لو تو ہمارے دل میں ایک اچھا کام کرنے کے بارے میں شک ڈال دیا اچھا آپ کہتے ہیں میں حج نہ کر لوں کہتے ہیں لو بھی تمہارے بچیاں جوان ہیں ابھی تمہارے اتنے کام ہیں اور تم حج کی طرف چلی ابھی اپنے فرائض تو پہلے پورے کر لو اور قرآن حدیث میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ جب سارا کچھ کر لیں گے تو پھر حج کرنا ہے جیسے نماز فرض ہے اسی طرح حج فرض ہے اور جب فرض ہو جائے تو اس کو ادا کر لینا چاہیے اچھا اسی طرح آپ کے روزے تھے آپ روزے رکھ رہی ہیں لیکن آپ کے کچھ روزے چھوٹے ہوئے بھی ہیں کتنے لوگ ہیں جن کے روزے جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں کوئی بھی فرض ان کے ذمہ باقی نہیں ہے ہاتھ کھڑا کریں آپ میں سے ہر شخص یہاں پہ لکھ بھی سکتا ہے کیونکہ فرض فرائض جو ہیں اس کے بارے میں اب آپ دیکھیں کہ ما شاء اللہ ہال جو بھرابا ہے تو اس میں کتنے ہاتھ کھڑے ہیں جن کے فرض روزے جو ہیں مکمل ہیں مجھے دو ہاتھ نظر آ رہے ہیں دو ہاتھ نظر آ رہے ہیں اسی طرح جو ہمارے آن لائن موجود ہیں دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی کنارے میں کسی بھی جگہ میں تو آپ لوگ بھی بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے فرض روزے جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں جن کے ہو چکے ہیں وہ الحمدللہ لکھیں یس کر سکتے ہیں اور جن کے مکمل نہیں ہوئے تو ان کو سوچنا چاہیے کہ میرے فرض جو مکمل نہیں ہیں تو کس بنا پر میں نے اب تک نہیں رکھے کیوں اب آپ دیکھیں کہ ایک سال کے بعد یہ رمضان کا مہینہ آیا تو گیارہ مہینے گزرے ہیں گیارہ مہینے گزرے ہیں اور پھر ہم نے اپنے فرائض کو مکمل کرنے میں کیا کمی کر دی کیوں کمی ہو گئی حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا جب وقت آیا تو انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عمر اللہ اس وقت تک جو ہے وہ نفل قبول نہیں کرتا جب تک کہ فرض ادا نہ کیا جائے اور جو فرض دن میں مقرر کی ہیں ان کو رات میں قبول نہیں کرتا اور جو رات میں مقرر کی ہیں ان کو دن کی روشنی میں قبول نہیں کرتا تو ہر چیز کا ایک وقت ہے اور اگر موت آگئی تو پھر کیا کہیں گے ہمارے فرائض کا کیا ہوگا بچوں کو تو اسی بات کی فکر ہوگی کہ ماں باپ نے ورسہ کیا چھوڑا ہے آپ کا زیور کتنا ہے اور بیٹا کہے گا کہ یہ مجھے کڑے بہت پسند ہے میری بیوی کو ملنے چاہیے اور دوسرا بیٹا کہے گا گاڑی چاہیے آپ کا ہار چاہیے اور تیسرا بیٹا کیا کہے گا کہ جو ہے وہ اور کیا چیزیں ہیں جو والدین نے چھوڑی ہے تو بچے آپس میں جو ہے وہ وراثت پر لڑتے ہیں والدین کے کیا فرائض باقی تھے ان کی ادائیگی کی کوئی کوئی فکر کرتا ہے ابھی پچھلے دنوں میرے ایک سوڈنٹ بتا رہی تھی کہ والد سخت بیمار ہے اور ہماری ایک دکان ہے ایک مارکٹ ہے اور بچے آپس میں لڑ رہے ہیں اور ہمارے والد کو ہوش نہیں ہے اور بھائیوں نے سائن کروالی ہے والد سے کیونکہ وہ آپس میں اس کو بانٹنا چاہتے ہیں اب مجھے بتائیں کہ والد کی ڈیتھ ہونے والی ہے سب وارث موجود نہیں ہے والد بیمار ہے اور بھائی بچے لڑ رہے ہیں آپس میں کہ کسی طرح وراثت اس کے سائن اتروا لیا جائیں ایک ماہ رو رہی تھی کہ زبردستی بچوں نے گھر بیج دیا اور وہ اپنا حصہ چاہتے تھے اور آپ بتائیں کہ وراثت جو ہے وہ والدین کی زندگی میں نہیں ہے مر جائے تو وراثت ہوتی ہے اور اسی میں خیر ہے کہ ڈیتھ کے بعد اس کی تقسیم کی جائے اور جن لوگوں نے بھی زیادہ عقل مند بن کر وراثت کی تقسیم اپنی زندگی میں کی تو پشتائے ہی وہ بے گھر ہوئے اور وہ رولے وہ زلیل اور رسوہ ہوئے کیونکہ دنیا میں اپنی مرضی سے جب ہم کام کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر کمی بیشیاں ہوتی رہتی ہیں تو شیعتین کیا کرتے ہیں وہ شک پیدا کرتے ہیں کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کے لیے شک ڈال دیا دل کے اندر تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اطاعت قبول کرنا کیا ہے کہ پھر تم نے شرک کیا اچھا اب آپ دیکھیں کہ سورة الانام کا جو سینٹرل آئیڈیا تھا وہ شرک تھا کہ شرک نہیں کرنا اور توحید پرست بننا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میں سب شرکا سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہوں جو کوئی عمل کرے اور اس میں صرف میری رضا پیش نہ رکھے بلکہ میرے غیر کو میرا شریک بنائے تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں میں ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں کہ میں وہ عمل قبول ہی نہیں کرتا جو کہ میرے سوا کسی اور کے لیے کیا گیا ہو تو یہاں پہ جو عمل کا نکتہ میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے اور وہ کیا ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کرنا حضرت محمون جو تھے ایک عورت کے غلام تھے اور ازاد ہوئے تو علم و فضل کی بنا پر بہت مشہور ہوئے آپ کو شرک بہت ناغوار تھا لوگ آپ کی نیکی کی بہت تعریف کرتے تھے آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے ایک دفعہ آپ کے چاہنے والے نے آپ سے کہا اے ابو یوب حقیقت یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے گا لوگ بھلائی پر قائم رہیں گے تو آپ برداشت نہ کر سکے آپ نے کہا تو نے بڑی غلط بات کی لوگ اس وقت تک بھلائی پر قائم رہیں گے جب تک کہ پروردگار سے ڈرتے رہیں گے تو یہ ہے کامل توحید کامل توحید کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی عطا کی اور اس کو وہ روشنی دی کہ جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ تیہ کرتا ہے یہاں سے مومن اور کافر کی مثال بتائی جاری ہے مومن جو ہے اس کو ہدایت کی روشنی ملی تو وہ قرآن کی روشنی میں سفر تیہ کرتا ہے کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑاوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو اب یہاں پہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کافر کے بارے میں اور تاریکیوں سے مراد کفر کا اندھیرہ شرک کا اندھیرہ اپنی خواہشاتیں نفس کی پوجہ تو یہاں پہ یہ آیات بتا رہی ہیں کہ نور اور ظلمت ایک جیسے نہیں ہیں ہدایت اور کفر ایک جیسے نہیں ہیں مومن اور کافر ایک جیسے نہیں ہیں کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے عمال خوش نما بنا دئیے گئے اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکرو فریب کا جال پھیلائیں دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آب پھستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے تو یہاں پہ بھی کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو ان کے دوست ہیں جو کافر ہیں وہ کیا کرتے ہیں خود تو کافر ہیں ہی جو نیکی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی نیکی سے روکتے ہیں تاکہ وہ مکر اور فریب کے جال پھیلائیں اور آپ پتہ ہیں کہ جیسے آپ نے وہ بچون میں کہانی پڑھی ہوگی کہ شکاری نے جو ہے وہ دانہ ڈال کر جال ڈال کر کیڑیا جو تھی بہت سی ان کو پکڑا تھا اور آپ نے وہ بھی سنی ہوگی یہ مچھلیاں کیسے دانے اور جال میں پھستی ہیں تو اسی طرح جو اشیاتین ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ نیکیوں سے دور کرتے ہیں بدکاری میں گناہوں میں لذت کا احساس ہوتا ہے کہ مزہ بہت آئے گا سب انجوائے کریں گے کل میرا بیٹا بتا رہا تھا کہ ماما وہ ایک کوئی یونیورسٹی کا کلاس سیلو میں سے ہے کوئی تو وہ کہہ رہا تھا کہ یوں کرتے ہیں کہ آٹنگ کے لیے چلتے ہیں تو بہت مزہ آئے گا تو جو ہے تمہارا ٹکٹ بھی میں دے دوں گا امریکہ جانا ہے کسی اور سٹیٹ پہ تو میں تمہارا ٹکٹ بھی دے دوں گا تو میں نے کہا کہ کہتا ہے میں نے اس کو آگے سے کہا میں اس کی باتیں سنتا رہا پھر میں نے اسے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے مزہ تو آئے گا لیکن ہمارے تو آج کل فاسٹ ہیں روزے ہیں تو روزوں میں تو مشکل ہے تو میں نے کہا کہ وہ جس نے دعوت دی تو کیا وہ غیر مسلم تھا کہنے لگا نہیں ماما وہ مسلم ہے میں نے کہا مسلم ہے تو میں نے کہا پھر تو اس نے روزوں کا کیا کرنا تھا کہنے لگا ماما آپ کو پتا ہے بہت سے بچے روزے نہیں رکھتے تو وہ بچہ کہہ رہا تھا کہ اس کا فدیہ وغیرہ دے دی رہا تم یار مجھے پتا ہے اس بات کا روزوں کا تو تم اس کا فدیہ دے دینا اب مجھے بتائیں قرآن میں کہی ہے فدیہ دینا ہر ہٹا کٹا ہر اچھا جوان ہر چھک جو ہے فدیہ دے دے ہم نے جتنا اب تک پڑا کیا پتا تھلا بیمار دے سکتا ہے سفر میں ہے تو ریائت ہے لیکن پلاننگ سے انجوائے کرنے کے لئے سفر کرنا روزوں کے مہینے میں تو کیسے انجوائیمنٹ ہو سکتی اللہ کی نافرمانی کر کے نہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے فریب کے جال میں آپ ہستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے اب کفار کا ایک اور گستاخانہ مطالبہ تھا فرمایا جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی تھی یعنی فرشتہ آئے اور ہم سے آ کر کہے کہ یہ ہے اللہ کا پیغام یہ ہے اللہ کی کتاب اور لوگو تم ایمان لے آؤ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کمال کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرحے لے قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی وجہ سے اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے اب یہاں پہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ اللہ کے ہاں اپنی نافرمانیوں کے نتیجے میں کیا ملے گا تو پہلی چیز کیا بتائیں اس کو ہائی لائٹ کریں اجرموں جنہوں نے جرم کیا ہے اللہ زینا اجرموں صغار انداللہ صغار انداللہ صغار انداللہ سے ہے اور صغیر جو ہے اس کے معنی کیا ہے کہ زلین ہونا رسوہ ہونا اور دوسرا کہا وَعَضَابٌ شَدید اور سخت عذاب ہوگا کیوں بِمَا كَانُوا يَمْقُرُون مکر کرتے تھے چالے چلتے تھے فریب اور آیت ون ٹوئنٹی فائد جو ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اہم آیت ہے اور اس میں جو ہے وہ دینِ اسلام کی ایک اہم بات جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں پس حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ ہدایت بکشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے گوئے اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت اور گمراہی دینے کا اللہ کا قانون کیا ہے اللہ کا طریقہ کیا ہے تو اس سسلے میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کیا کرتا ہے کہ سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو سینہ اسلام کے لیے کھولنا کسے کہتے ہیں اس حدیث میں بڑی خوبصورت حدیث ہے جسے مشکات نے روایت کیا ہے اس کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور میرے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ میرا سینہ اسلام کے لیے کھلا کے نہیں مجھے کیسے پتا چلے گا اور اس حدیث سے تین نشانیاں تین سائن تین علامتیں جو ہے وہ پتا چلتی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة اللہ نام کی یہ آیت پڑھی پھر فرمایا کہ جب نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے صحابہ بڑے حران ہوئے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس کی ایسی محسوس علامت ہے جس کے ذریعے پہچان لیا جائے ہمیں پتا چلے کہ واقعی ہمارا سینہ کھل گیا ہے کبھی آپ نے بھی سوچا اس بات پہ کہ کیسے پتا چلے کہ میرا سینہ دین کے لئے کھل گیا ہے کہ نہیں تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کی محسوس علامت ہے نام یس ہاں اور تین نشانیاں بتائیں جس میں پہلی نشانی تھی اتجافی اندار الغرور کہ آدمی کا دل اس دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے دنیا میں پھر دل نہیں لگتا چلتے ہیں پھرتے ہیں کھاتے ہیں اوڑتے ہیں محفلوں میں دعوتوں میں جاتے ہیں زیبر پہنتے ہیں اس کا یہ نہیں مطلب کہ راہے بن گئے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل دنیا میں نہیں لگتا دنیا میں رہتے ہیں آخرت میں جیتے ہیں ہر چیز میں ہر بات میں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں میرا کیا معاملہ ہوگا قبر کے لئے کوئی انتظام کیا ہے کہ نہیں روشنی کا وہاں پہ کوئی ہوا کا وہاں پہ کوئی بچھونے کا وہاں پہ کون میری حفاظت کرے گا حشر کے میدان سے پل سے را سے کیسے گزروں گی اور میرا نامہ اعمال کہاں ملے گا کیسے ملے گا کن لوگوں میں شامل ہوں گی وہ اللین میں رکھا جائے گا یا سجین میں رکھا جائے گا تو آدمی کا دل اس دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے نمبر دو وہ ہمیشہ کے گھر کی طرف مشتاق ہو جاتا ہے ہمیشہ کے گھر کی طرف بار بار پلڑتا ہے انعاب جو ہے نا منیب یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے اور شہد کی مکھی کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے شہد کی مکھی کی کیا صفت ہے کتنی ہی دور اڑ کر کیوں نہ چلی جائے واپس اپنے چھتے کی طرف آتی ہے دور دور سے رس جمع کرتی ہے اور کبھی اپنا جو گھر ہے نا اس کو کبھی بھولتی نہیں ہے واپس آتی ہے تو جو اللہ کے بندے ہیں وہ بار بار اللہ کی طرف پلڑتے ہیں تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ دار الخلود ہمیشہ کا گھر تو آخرت کا گھر ہے نا تو اس کے وہ مشتاق ہوتے ہیں تیسری چیز وَلْاِسْتَدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِ اور وہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جاتے ہیں موت آنے سے پہلے موت کی تیاری تو جب دل میں اسلام کی حقیقت اتر جاتی ہے تو اس فانی دنیا میں دل نہیں لگتا موت آنے سے پہلے پھر انسان نیک عمل کرتا ہے پھر وہ یہ نہیں کرتا کہ جب موت آئے موت کا وقت ہو تو صدقہ کر دو اب خیرات کر دو اب میرا فلان کام جو ہے وہ ہو جائے تو یہاں پہ بھی جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ شرع صدر کی علامت کیا ہے اور جن کا جو ہے وہ جن کو شرع صدر ہوتی ہے اسلام کے لیے تو نظر آتا ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ لگے میں ہیں مگن ہیں ان کا دل اللہ کی آیات پر عمل کرنے پر سکینہ ان کو ملتی ہے ایک سکون کسی قیفیت اور جس کو اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے کیونکہ وہ خود نہیں چاہتا نا تو اس کا سینہ دیئے کن تنگ ہوتا ہے دیق تنگی کو کہتے ہیں ہراجن ایسی جھاڑی کو کہتے ہیں جس کے اردگرد کانٹے ہوں اور ایسی گھنی جھاڑی کہ جس کے اندر گھس نہ سکیں تو اس کے سینے میں شکوک اور شبہات کے کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں تنگ تنگ جگہ ہے جھاڑی کی طرح ہے دل مشرکانہ قائد ہیں منافقانہ ہیں اس میں حق بات جو ہے اس کا داخل ہونا مشکل ہے اور اگر وہ حق بات پر اسلام پر عمل کرنے کے بارے میں جو ہی سوچتا ہے نا اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے گویا مر رہا ہے جیسے اب آپ اس سے ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں میں اپنا بھی جائزہ لے رہی تھی آپ بھی اپنا اس سے جائزہ لیں میں سوچ رہی تھی کہ کیا رمضان کے آنے پر مجھے خوشی ہو رہی ہے یا میں پریشان ہو رہی ہوں اتنے لمبے روزے قیام بھی ترابی بھی عبادت بھی اور وہ جو چام کی چائے تھی اس کا کیا ہوگا وہ جو سنیک کھاتی رہتی تھی بکری کی طرح چرتی رہتی تھی اس کا کیا ہوگا ادھر جانا ادھر جانا ادھر بھاگنا ادھر بھاگنا تو رمضان کے روزے آنے پر خوشی کا احساس ہوا یا یہ کہ بوجل سے تنگ نماز کا وقت ہونے پر بوجل ہوتے ہیں یا یہ کہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہو گیا ہے زکاة دینے کا جب وقت آتا ہے تو خوشی خوشی دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی یا آپ کا بڑا احسان ہے کہ میرے مال میں دوسروں کا حصہ رکھا ہے یا کہتے ہیں کہ میرا مال کم ہو جائے گا یا حج کا شوق ہے فرض ادا کرنے کا یا بوجل ہیں مہمان آتے ہیں اس کی خبر ملتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے ویسے تو مہمانوں کو اللہ کی رحمت بننا چاہیے زحمت نہیں بننا چاہیے جب کسی کے پاس آئیں تو جو مزبان کے حقوق ہے جو خیال ہے وہ بھی اس کو رکھنا چاہیے تو اسی طرح زندگی کے تمام معاملات میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم کیسا محسوس کرتے ہیں تو اب فرمایا کہ حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دئیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اب آپ دیکھیں کہ جو قرآن پر چلتے ہیں جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے آیت 127 میں فرمایا لہم دار السلام سلامتی کا گھر ان کے رب کی طرف سے تو سلامتی کے گھر سے مراد جنت ہے جہاں پیس ہی پیس ہوگا جہاں امن ہوگا جہاں کوئی خرابی نہیں ہوگی جہاں کوئی بچینی نہیں ہوگی کوئی غم نہیں ہوگا پھر فرمایا وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور وہ اللہ ہے ان کا ولی ان کا دوست ان کا سرپرست اس سے ہی طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا پھر میری پیاری بہنوں جو اگلی آیات ہیں اس میں آیت 128 سے 132 تک ابلیس کی جو اولاد ہے اس کی ایاری اور آدم علیہ السلام کی اولاد کی سادہ لوہی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ ابلیس اور اس کے کارندے ہشیار ہیں ایار ہیں آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ سادہ ہے وہ بھولیوی ہے اس کو یاد نہیں ہے کہ دشمن سے بچنا ہے اب دیکھئے جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے کہے گا اے گروہ جن تم نے نو انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے فروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا یعنی ایک دوسرے سے نجائز فائدے اٹھائے ایک دوسرے کو فریب میں مرتلا کیا ایک دوسرے کی خواہشات جو تھی اس کو پورا کرتے رہے اور اب ہم اس وقت آ پہنچے جو تُو نے ہمارے لئے مقرر کر دیا ہے موت کا وقت اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے اس میں تم ہمیشہ رہو گے اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے اور اللہ انہی کو بچائے گا جو دنیا میں اللہ کے گناہوں سے بچتے رہے اِنَّا رَبَّكَ حَقِّمٌ عَلِيم بے شک تمہارا رفضانہ اور علیم ہے پھر ون ٹوئنٹی نائن آیت جو ہے اس میں فرمایا دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کیا کرتے تھے تو ظالم کون ہوتے ہیں شرک کرنے والے اللہ کی نافرمانی کرنے والے دنیا میں گناہ سمیٹنے والے گناہوں میں ایک دوسرے کے شریک تھے دنیا میں اب آخرت میں ایک دوسرے کے وہ شریک بنیں گے آیت ون ٹھٹی اور آیت ون ٹھٹی میں کیا کہا گیا کہ پیغمبروں کا جو ہے وہ مشن کیا تھا اور مشرقین کی جو رسمیں تھیں اور مشرقین کی جو غلط ان کے عقائد تھے ان کی تردید کی گئی ہے فرمایا اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا اے گروہ جنوئنز کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے وہ کہیں گے ہاں ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ آپ روڑ سے گزر رہے ہیں آپ نے ریڈ سگنل پاس کر لیا میری ایک دوست میرے گھر آئی تو کہنے لگی کہ ریڈ سگنل پاس ہو گیا پھر کچھ دنوں کے بعد کہنے لگی کہ گھر ٹکٹ آ گیا کیونکہ پتا ہی نہیں تھا وہاں کیمرہ لگاوا تھا تو یہ کیا ہے کیمرے وٹنیس ہیں اور ہم تو کب تصویر بناتے ہیں جب ہم کوئی بہت اچھا پوز بناتے ہیں کوئی اچھے پوز میں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یادگار ہو اور اللہ نے ہمارے ہر عمل کو یادگار بنایا ہوا ہے یہ پوری کائنات اللہ اللہ کا ویڈیو کیمرہ ہے ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب جو ہے وہ سین جمع کرتی جا رہے ہیں اور قیامت کے دن ہمارے ہاتھ ہماری زبانیں ہمارے پون ہمارے جسم کے عزا اور پھر یہ کائنات جو ہے وہ انسان کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دے گی اور جس میں قرآن مجید بھی آتا ہے تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کیونکہ وہ کافر تھے وہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے تھے ابھی چند دن پہلے ایک واقعہ پہ ہمارے پاس آیا کہ شوہر کو اپنی بیوی پہ شک تھا کہ یہ کسی سے ملتی ہے اور اس کا کوئی آدمی ہے جو اس سے ملتی ہے ملتی ہے یہ تو شوہر کہیں اور رہتے تھے اور دیر دیر بعد آتے تھے تو بیوی کو نہیں پتا چلا اس نے کیمرہ اپنے گھر نصب کرا دیا اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کی طلاق تک بات گئی کیونکہ کیمرے میں سب باتیں جو تھی وہ محفوظ تھیں کہ کب کون کس وقت جو تھا وہ آتا تھا تو آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگوں کی نظروں سے بچ بھی جائیں والدین کی نظروں سے شوہر کی نظر سے بیوی کی نظر سے دوسروں کی نظر کیا اللہ کی نظروں سے بھی بچ سکتے ہیں اللہ دیکھنے والا ہے یہ شہادت ان سے اس لیے جی جائے گی یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے نہ واقف ہوں اور بی بی جو تھی وہ شوہر کو مار رہی تھی تو اچھا نیک فیملی تھی اچھے لوگ تھے لیکن جب شیطان غالب آ جاتا ہے تو پھر ایسی غلطیاں زیادتیاں تو ہوتی ہیں تو لڑکے نے کیا کیا کہ اس کی نا کچھ ویڈیو کا حصہ بنانے میں جب وہ مار رہی تھی زیادتی کر رہی تھی تو سیل فون پر ہی اس کی کچھ ویڈیو بنانے میں کامیاب ہو گیا اور اس طرح وہ کورٹ سے بچ گیا اور اس کے جو بچے بچا تھا نا اس کو مل گیا ورنہ عام طور پر آپ کو پتا ہے کہ وومن رائٹس کی بات زیادہ ہوتی ہے نا تو یہ ساری باتیں آپ سوچ لیں کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے بشندے حقیقت سے نہ واقف ہوں تو ضمیر کہاں مر جاتے ہیں اللہ کا ڈر اور خوف کیوں نہیں ہوتا کہ گلتی بھی کریں گناہ بھی کریں اور اس کے بعد پھر اور گناہ سمیٹے چلے جائیں جھوٹ بول کے جھوٹی گوائیاں دے کے ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے اور تمہارا رب لوگوں کے عمال سے بے خبر نہیں ہے تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوہ ہے اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے اور تم اللہ کو آجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں ہوتا ہے بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلان نہیں پاسکتے بڑی سخت آیات ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے فرمابردار بندوں میں رکھے اب آیت 136 سے 140 تک مشرقین کی بدتوں کی تفصیل بتائی گئی ہے ان کے جو جاہلانہ عقائد ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کیوی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے وضو میں خود اپنی مرضی سے اپنے خیال کے مطابق اور یہ ہمارے ٹھرائے وے شریکوں کے لیے پھر جو حصہ ان کے ٹھرائے وے شریکوں کے لیے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں تو پہنچ جاتا ہے کیسے برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں سا اما یا کمون اور اسی طرح تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبے بنا دیں اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ یہ اپنی افترہ پردازیوں میں لگے رہیں تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ قتل اولاد کی بات ہو رہی ہے ایک عورت میری سٹوڈنٹ ہی تھی اور بہت اداس تھی کہنے لگی کہ جب میں پریگنٹ ہوتی تھی میری ساس اور میرا شہر جو تھا نا میرا بچہ ضائع کرا دیتا تھا وہ کہتے تھے ہمیں بچے نہیں چاہیے اور کہنے لگی کہ بس میری ایک ہی اولاد ہے ایک ہی اولاد ہے تو آپ دیکھیں عورت کبھی نہیں چاہتی لیکن بعض اوقات جو ہے وہ شہر مجبور کرتے ہیں کبھی سسرار والے کرتے ہیں تو اچھا یہ جو قتل اولاد ہے لوگوں کی نگاہوں میں اس کو جائز اور پسندیدہ کیسے بنا دیا گیا زمانہ جاہلیت میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو تھے وہ جاہل تھے قرآن اور دین ان کے پاس نہیں تھا تو چلو جی وہ غلط کام کرتے تھے پھر دین آیا تو جو جہالت کی رسمیں تھی ان کو ختم کیا گیا ان کے عقیدوں کو درست کیا گیا بی ای ای ازم بن قتلت لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے اس محذب زمانے میں اس سوسائٹی میں اب جو ہے یہ اولاد کا قتل کیوں کیا جاتا ہے اول تو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے بچے چاہیے ہی نہیں اچھا چاہیے تو کتنے دو بچے خوشحال گھرانا تھوڑے دو بچوں کا نعرہ ترقی یعنی وہ بھوکے مر جائیں گے ان کی اچھی تربیت نہیں کر سکیں گے اور آپ دیکھیں کہ ہمارے والدین ہمارے بہن بھائی چھے سات آٹھ عام طور پر یہ اوست درجہ تھا اور میں سمجھتی ہوں کہ موجودہ سوسائٹی میں جو تربیت ہو رہی ہے اس سے زیادہ اچھی ہے ہمارے والدین نے ہماری تربیت کی اور ایک کمرے کا گھر تین کمروں کا دو کمرے کا گھر سات آٹھ ہٹ بچوں کو رکھا اور اب پانچ جتنے بچے اتنے کمرے اور اس کے بوجود بچوں کے اندر نشکری ہے ندیدے ہیں وہ بات نہیں ہے جو ہمارے زمانے میں ہمارے والدین نے جیسے تربیت کی ہم اس کے لحاظ سے کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں یہ سوچنا کہ پیسے تھوڑے ہیں تنخواہ کم ہیں ریسورسز تھوڑے ہیں اور اس وجہ سے بچوں کو پیدا نہ ہونے دیا جائے یا ہیرو میں اس کو ضائع کروا دیا جائے یا یہ پتا کرنا کہ بیٹیاں نہیں چاہیے بیٹی ہے تو ضائع کروا دیا جائے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ مشرک کرتے تھے یہ آج اگر مسلمان کرتے ہیں تو گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ عورتیں دہاتی عورتیں اور اس میں جا کے وہ حکومت کا منصوبہ کہ وہ تم بالکل بچے بند کرا دی ہیں اور اس پر کیا ہے کہ اب خطرہ نہیں رہا کہ پریگنٹ ہو سکتے ہیں اور اس پر حکومت کچھ تھوڑے ایڈگوں مہینے وظیفہ دے دیتی ہیں تھوڑے بہت پیسے دے دیتی ہیں جو باہر کی ایڈ ہے اور اس کے بعد امت مسلمہ کی جو کوک ہے تاکہ امت مسلمہ جو ہے اس کی تعداد کم ہو جائے ترقی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتری ہے بیسٹ فیوچر ہے کہا دین کو شبے میں ڈال دیا اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے اللہ زبردستی کسی کو نیکی کا عمل کرنے پر جو ہے وہ مجبور نہیں کرتا لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افتراب اردازیوں میں لگے رہیں کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے پھر کچھ جانور ہے جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی اور کچھ جانور ہے جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر گھڑا ہے افترہ کیا ہے انقریب اللہ انہیں ان افتراب بردازیوں کا بدلہ دے گا تو اس سے جو ہے میں کیا بات بتا چل رہی ہے کہ کس طرح سے اپنی مردی سے وہ حرام کاموں میں جو ہے وہ ملوث ہوتے تھے اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام لیکن اگر وہ مردہ ہوں تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں اور یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا یقیناً وہ حقیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کر دیا اور اللہ کے دیئے ورزق کو اللہ پر افترہ پردازی کر کے حرام ٹھہرا دیا یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیسی بیوکوفی کا کام انہوں نے کیا ہے آیت ون فورٹی ون سے ون فپٹی تک یہاں پہ جو ہے وہ مسائل زکاة اور عشر کے بتائے جا رہے ہیں اللہ کی کھلی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں اور کفار کی مشرکانہ رسومات جو ہے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ اللہ ہی تو ہے جس نے ترہ ترہ کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے کھیتیاں گائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں فل سمر زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مذہبیں مختلف ہوتے ہیں تو سب سے پہلے باغ کا ذکر آیا تاکستان تاکستان سے مراد جو ہے وہ بیلے ہوتی ہیں جو لکڑیوں کے اوپر پھر چڑھائی جاتی ہیں کیونکہ درخت خود اپنے تنوں پر کچھ کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو کسی تنے پر کھڑا کیا جائے پھر اسی طرح نقلستان کا ذکر ہے پھر اس کے بعد فرمایا کہ زیتون اور انار کے درخت اب آپ دیکھیں کہ زیتون اور انار کے درختوں کے پتے رنگ اور شکل میں ایک جیسے ہوتے ہیں کبھی آپ نے جائزہ لیا اس بات کا کہ زیتون اور انار کا جو درخت ہیں اس کے پتے رنگ اور شکل میں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن مذہب میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور انار بھی مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں اور زیتون بھی مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں کھاؤ ان کی پیداوار اور جبکہ یہ پھلے اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاتو اور حد سے نہ گزرو اللہ حد سے گزرنے والوں کا پسند نہیں کرتا تو فصل کاتنے کے دن اس کا حق دینا زکاة پیداوار پر ضروری ہے پھر وہی ہے جس نے ممیشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور باربرداری کا کام لیا جاتا ہے اور وہ بھی کھانے اور جو بچھانے کے کام آتے ہیں تو کچھ جانور ایسے ہیں جن سے سواری کا کام ہم لے سکتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو ہم زبا کر کے کھاتے ہیں اور کچھ بچھانے کے کام آتے ہیں بچھانے سے مراب کہ وہ جانور جو ہیں ان کی کھالوں سے ان کے بالوں سے فرش بنائے جاتے ہیں کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بکشی ہیں اور شیطان کی پیر بھی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے انہو لکم عدو مبین بار بار شیطان اس کی چالوں کا ذکر ہو رہا ہے اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ آٹھ نر اور مادہ ہیں سمانیتہ ازواج دو بھیڑ کی قسم سے اور دو بکری کی قسم سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو اور اس طرح دو اونٹ کی قسم سے اور دو گائے کی قسم سے پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہیں کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم دیا تھا پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منصوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے وغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا تو یہاں پہ مشرقین مکہ جو تھے انہوں نے تیہ کر لیا تھا کہ یہ جانور مرد کھا سکتے ہیں اور یہ عورتیں اور ان کی اس کی مختلف قسمیں تھیں اچھا کیا آج بھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنے جانور یا کھانے پینے کی چیزوں کو مقرر کیا ہوا ہے کہتے ہیں نا آج بھی ہے نا کہ یہ جو نیاز ہے یہ فلان ہی کھا سکتا اس کو ہوا نہیں لگنی چاہیے اس کو مرد نہیں کھا سکتے اس کو عورتیں نہیں کھا سکتی یہ کونڈوں کا ختم اور اور بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں نے جو ہے وہ آج بھی مقرر کیے ہیں اور یا پھر یہ کرتے ہیں کہ لڑکیوں کو بعض گھروں میں اچھا نہ اوڑنے کو دیتے ہیں نہ پہننے کو نہ کھانے کو گو کہ اب جدید سوسائٹی میں یہ چیزیں کم ہیں لیکن پھر بھی ہمارے ہاں یہ جو تھا جو بچ گیا تو دے دیا کم دیا ہماری سوسائٹی میں ایسے مثالیں جو ہیں وہ ملتی ہیں کہ عورت کے ساتھ جو ہے وہ اچھا معاملہ نہ کرنا تو یہ جو رسمیں ہیں تو یہ کیا ہے اللہ کو نہ پسند ہے اچھا اسی طرح بعض لوگ جانوروں کو نا بتوں کے نام پر مخصوص کر دیتے ہیں نیاز کو بھی کسی پیر کے نام پر یا کسی انسان کے نام پر مخصوص کر دیتے ہیں جو اللہ کے نام فلان کے نام کی دیکھ دے رہے ہیں فلان کے نام کا یہ جانور ہے اس کے نام پر چھوڑ دیا ہے آج بھی ایسا ہوتا ہے دہاتی علاقوں میں آپ جائیں آپ دیکھیں تو آج بھی ایسی چیزیں ہیں تو یہ ساری چیزیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں اچھا حلال حرام کی تمیز میں اور چیزیں کیا آ سکتی ہیں بعض وہ کہتے ہیں فلان دن ہم سفر نہیں کر سکتے فلان مہینے میں ہم رشتہ تیع نہیں کرتے ہم ایک دوسرے کو میری یہی میں اسی جگہ اسی ہال میں بیٹھی میں درست دے رہی تھی میں درست فارغ ہوئی ایک عورت میرے پاس آئی کہنے لگی کہ ہم نے بات تیع کر لی ہے لیکن ابھی محرم شروع ہو رہا ہے اب ہم اس کو انونس نہیں کریں گے اس لیے کہ پھر برکت نہیں ہوتی محرم کے مہینے میں اب محرم کے مہینے کو مسلمانوں نے اپنے وپر حرام کر لیا ہے کہ اس مہینے میں کچھ بھی ہم نہیں کر سکتے شادی بیعہ کوئی تقریب کوئی پارٹی کوئی میلہ کوئی چیز مطلب میلہ تو نہیں مطلب جو بھی اچھی چیزیں ہیں کرنے کی تو اب اسلام نے تو منع نہیں کیا سارے محینے اللہ کے پیدا کر دیا اگر کسی محینے میں کسی وجہ سے کوئی جو ہے وہ اے صحابہ کیا پیش آ گیا تو غزبہ عہود میں تو ستر صحابی شہید ہوئے تھے اس کو تو صحابہ نے سوک کا محینہ نہیں قرار دیا ہے نا یہ بات سوچنا چاہیے کہ کیسے چیزیں بدل جاتی ہے نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو اللہ یہ کہ وہ مردار ہو یا وہ بہایابہ خون یا سور کا گوشت کہ وہ ناپاک ہے یا فسق ہو کہ اللہ کہ سوا کسی اور کے نام پر زبا کیا گیا ہو پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حدے ضرورت سے تجاوز کرے تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے اچھا لوگ بار بار ایک سوال کرتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں حلال ہیں یہ سوال صحیح ہے کرنا صحیح نہیں ہے تو پھر کیا سوال کرنا چاہیے کون کون سی چیزیں حرام ہیں کون کون سی چیزیں حرام ہیں اور کچھ ہمیں احدیث سے پتا چلتی ہیں باقی ساری چیزیں حلال ہیں پھر فرمایا اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیئے تھے اب یہاں پر یہودیوں پر احکام میں سختی جب انہوں نے کی تو اللہ نے بھی ان کی سختی کی ان کو سزا دی یہ بتایا جا رہا ہے ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ناخن والے جانور حرام کر دیئے جربی حرام نہیں ہے پر ان پر حرام کر دیئے بجد اس کے جو ان کی پیٹ یا ان کی آنتوں سے لگی بھی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے کیونکہ وہ اتر ہی نہیں سکتی تھی یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا ہونے دی تھی تین جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورت آل عمران میں پھر اس کے بعد سورت نساء میں اور اب پھر یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کی سرکشی کی سزا دی تھی اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بلکل سچ کہہ رہے ہیں اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیح ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جاتا یہ مشرق لوگ تمہاری باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باب دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے تو یہاں پہ جو مشرقین ہیں ان کے تین باتیں جو ہیں یہ سامنے رکھی جا رہی ہیں کہ اپنی گناہوں کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم گناہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پکڑا ہی نہیں اگر اللہ پکڑتا تو ہم نہ کرتے پھر دوسری بات کیا کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا بھی ایسے ہی کرتے رہے ورنہ اللہ ہم کو ہی پکڑ لیتا تیسری بات کہ ہم کسی چیز کو حرام نہ ٹھہراتے ایسی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو اب بار بار جب سے آج ہمارا یہ پارا شروع ہوا ہے آپ نے دیکھا علم کی بات ہے اور شکوک شبہات کی بات ہے ایک طرف علم ہے ایک طرف خواہشاتیں نفسانی ہیں ایک طرف اندازے ہیں قیاس آرائیاں ہیں تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ جو تم باتیں کر رہے ہو یہ تو ایک گمان ہے اور نری قیاس آرائیاں ہیں ان تتبعونا الا زن و ان انتم الا تخرسون پھر تخرسون ہو گیا تخرسون کے میں نے معنی بتائے کہ درخت پر لگے وے پھل کا اندازہ کرنا ایک بالکل ایکورییٹ بات درست بات کا پتا نہ ہونا حقیقت رست حجت تو اللہ کے پاس ہے الحجت البالغا سچی بات بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے پھر اگر وہ گواہی دے دیں شہادت دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلا اس پورے آج کے سبت میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تم خواہشات کی پیروی نہ کرنا وَلَا تَتَّبِئْ أَحْوَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا کن کی خواہشات کی پیروی؟ جنہوں نے ہماری آیات کو جھوٹلا دیا اور جو آخرت کے منکر ہیں وَالَّذِينَ لَا يَؤْمِنُونَ بِالْآخِرَوَحِ اور وَهُمْ بِرُعْبِّهِمْ يَادِلُونَ وَهُمْ بِرُعْبِّهِمْ يَادِلُونَ اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا عدل کا لفظ جو ہے یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے اوپوزٹ معنی میں زبیل ازداد میں سے ہے انصاف کرنے کے معنی بھی دیتا ہے اور نائنسان انصافی کرنے کے معنی بھی دیتا ہے نائنسافی یہاں پہ نائنسافی اور شرک کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے تو اب جو ہے خواہشات کی پیروی تو کرنی نہیں ہے اندازے سے کام کرنے نہیں ہے رسم و رواج کو نبھانا نہیں ہے خاندان کے طور طریقے اگر قرآن و سنت سے ہٹ کر ہیں تو ان کے پیچھے چلنا نہیں ہے تو پھر کرنا کیا ہے مسلسل دفسرہ ہو رہا ہے نا مسلسل ان کے جو باطل عقائد تھے جو ان کی رسمیں تھیں ان کو رد کیا گیا ہے ساتھ ساتھ توحید آخرت کا تصور دیا گیا ہے قرآن کی حقانیت کو ثابت کیا گیا ہے اب جو آیات ہیں یہ آیت 151 سے 165 تک ان آیات میں دو اہم باتیں ہیں نمبر ایک اسلامی معاشرے کے بنیادی اصول اسلامی معاشرے کے بنیادی ستون بتائے گئے ہیں اور حرام باتوں سے اجتناب کرنے کا کہا گیا نمبر دو دینِ ابراہیمی اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ اگر عمل کرنا ہے تو پھر کس پہ عمل کرنا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں آیت کی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سورة اللہ نام میں محکم آیات ہیں پھر آپ نے یہ آیات تلاوت کی محکم جو جو ہے وہ پختہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کو دیکھنا چاہتا ہو کہ آپ کی آخری وسیعت کیا تھی تو وہ ان آیات کو پڑھ لیں آیت 151 سے 153 تک پڑھ لیں تو اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کا پتا چل جائے گا کہ آپ کی آخری وسیعت کیا تھی اور آخری وسیعت میں سب سے پہلی بات جو آ رہی ہے تو وہ کیا ہے کہ فرمایا قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُوْ مَا حَرَّمَا رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوْ بِهِ شَيْعَا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں آئے کی ہیں نمبر ایک کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو اور شریک نہ بنانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی ذات اس کی صفات اس کے اختیارات اور اس کے حقوق میں کسی کو شریک نہ بنانا اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں جیسے اللہ خالق ہے اللہ کیا ہے اللہ خالق ہے اور یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ تخلیق کر رہا ہے پوری کائنات کا وہ خالق ہے اچھا اب اللہ کا اختیار کیا ہے کہ وہ چاہے تو پیدا کرے تو چاہے تو پیدا نہ کرے چاہے تو کسی کو پورا جسم دے اور چاہے کسی کو معذور پیدا کر دے کسی کو نقص کے ساتھ دنیا میں لائے اس کی مرضی ہے اس کا اختیار ہے پھر جو ہے اس کا حق کیا ہے کہ ہم اس کی مخلوق بن جائیں ہم اس کی اس بات کو ہم تسلیم کریں کہ اللہ خالق اور میں اس کی مخلوق اسی طرح اللہ حاکم ہے یہ اس کی صفت ہے اللہ حاکم ہے یہ اس کی صفت ہے اور اللہ نے احکامات دیئے ہیں الفاتح سے لے کر الناس تک اللہ نے مجھے اور آپ کو احکامات دیئے ہیں اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے جو اللہ کا حق بنتا ہے کہ میں اور آپ سراپائے عمل بنیں اور اگر ہم اللہ کو حاکم ماننے کی بجائے اللہ کو خالق ماننے کی بجائے اللہ کو مالک ماننے کی بجائے اپنے آپ کو کہتے ہیں میرا دلیہ چاہتا ہے میری مرضی میرے جسم پر میری حکومت چلے گی میرے گھر میں میری حکومت چلے گی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اللہ کے حقوق میں شرک کر رہے ہیں ہم اللہ کی اختیارات میں شرک کر رہے ہیں ہم اللہ کی صفات میں شرک کر رہے ہیں تو نہ ذات میں شرک نہ صفات میں نہ اختیارات میں نہ حقوق میں جیسے اللہ سمیح ہے اللہ سن رہا ہے ہر وقت سن رہا ہے ہر بات سن رہا ہے ہر جگہ پہ سن رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا کوئی سن تو نہیں رہا کیمرہ آؤں تو نہیں ہے ویڈیو تو بند کر دے ذرا ہے نا تو ہم نے جو اللہ کے اختیارات تھے اللہ کے حفور تھے اپنے جیسے انسانوں کو دے دیئے یا اپنی ذات کو دے دیئے تو اللہ کے حاضر ناظر ہونے کے پہرے بٹھانے ہیں شرک نہیں کرنا صرف پانچ وقت کی نماز پڑھنا یہ نہیں ہے کہ ہم توحید پرست بن گئے اس کا یہ مطلب ہے کہ پوری زندگی اللہ کے سامنے سر جھکایا تو پھر اللہ کی نافرمانی میں کبھی اٹھا نہ سکے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ ایک کہانی بیان کی جاتی ہے کہ ایک بزرگ کی محفل میں ایک خاتون نکاب اڑے وے آئی اور اس نے کہا کہ میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے آپ اسے ایسا کرنے سے روکیں بزرگ نے کہا کہ بی بی میں بھلا اس کو کیسے روک سکتا ہوں خاتون نے کہا اگر میں اپنا نکاب اٹھا کر دکھاؤں تو آپ مان جائیں میرا یہ مطالبہ کیونکہ میں اتنی خوبصورت ہوں اور میں یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہوں کہ میرا شوہر جو ہے وہ دوسری شادی کیسے کر سکتا ہے مجھ جیسی حسین عورت پر سوکن کیسے لا سکتا ہے کہتے ہیں کہ بزرگ نے جب یہ بات سنی تو اس کی بات سن کر آپ کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئے جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا کہنے لگے کہ اس عورت نے جب یہ کہا کہ میں اتنی خوبصورت ہوں کہ مجھ جیسی عورت کا کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے تو مجھے نیلے آسمان سے ایک آواز آتی بھی محسوس ہوئی کہ ذرا اس عورت کو تو دیکھو کہ تھوڑا سا اس کو حسن دیا ہے اور یہ شریک گوارہ نہیں کرتی اور اگر یہ معمولی حسن کی مالک ہوتے ہوئے بھی یہ شریک سے نفرت کرتی ہے تو ہم جو حسن کے خالق ہیں ہم جو مالک ہیں ہم شریک جو ہے اور کسی کو شریک اپنا بنانا کیسے گوارہ کر سکتے ہیں جیسے ہم نے اپنے بچوں کو کہتے ہیں میں تمہیں یہ کہتی ہوں تم نے کیسے میری نافرمانی کر دی تو بھول جاتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے ہم کیسے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ کھلائیں ہم پلائیں ہم یعنی میرے وجود تھے تم آئے اور تمہارے لئے مینٹیں کریں تنخواہیں دیں اور تم جا کے پڑوسیوں کا کہنا مانتے ہو اور اللہ ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے خالق مالک حاکم رب اور ہم جو ہے وہ اللہ کے شریک بنا دیتے ہیں ہم اپنے دل کا کہنا مانتے ہیں بڑی خوبصورت آیات ہے پھر دوسری بات کہی و بالوالدینی احسانہ اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو احسان کے درجے کی نیکی کرنی ہے احسان کے درجے کی جس میں عدب تعظیم ان کی اطاعت ان کو راضی کرنا خدمت سب چیزیں داخل ہیں اللہ نے قرآن میں ہر جگہ توحید کے بعد والدین کا ذکر کیا کیونکہ اللہ کے بعد بندوں کے حقوق میں سب سے مقدم حق والدین کا حق ہے اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم والدین کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرتے ہیں اور والدین کا قدر تب آتی ہے جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اور جب تک وہ دنیا میں ہوتے ہیں تو ہم نہ ان کی بات سننا چاہتے ہیں نہ ان کو کھانا دینا چاہتے ہیں نہ چائے بنا کر اور چاہتے ہیں کوئی اور کر لے جھوٹی ہو کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکا آئی میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی میرے حصے میں ماں آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے بہت اونچی امارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتی میں جب تک گھر کو نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے تو والدین جو ہیں ان کے میرے اور آپ پر بہت سے حقوق ہیں اور مجھے ایک حدیث بہت خوبصورت لگتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک صحابی جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ صحابی جنت میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں آپ نے فرمایا ماں کے ساتھ بھلائی یہ اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کرنے میں سب سے بڑھ کر تھے تو آپ دیکھ لیجئے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک جو ہے کہ ان کو جنت میں بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں پھر عویس کرنی کو کیا مقام مل گیا ہے نا تو والدین جو ہیں وہ دنیا میں ہماری جنت ہے یا پھر ہماری جہنم ہے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کی خدمت کرنا ذمہ داری بنتی ہے آج میں نے چاہتوں کی سب کتابیں پھار دیں آج میں نے چاہتوں کی سب کتابیں پھار دیں اور کیا چیز جو تھی پھر میں نے رہنے دی صرف ایک لفظ ماں جو تھا اس کو میں نے لکھاوا جو تھا وہ رہنے دیا تو اصل بات کیا ہے کہ جتنی بھی محبتیں ہیں ان سب محبتوں کے سامنے والدین کی محبت جو ہے وہ بلند ہے صرف ایک کاغذ پہ لکھا لفظ ماں رہنے دیا آج میں نے چاہتوں کی سب کتابیں پھار دیں صرف ایک کاغذ پہ لکھا لفظ ماں رہنے دیا تو یہاں پہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا احسان کے درجے کی نیکی کرنا اچھا باز اوقات ظاہری طور پر وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن اندرونی طور پر ہم بہت ستنگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں کب مریں گے کب جان چھوڑیں گے ایک وقت تھا جب میں اور آپ گوشت کا لوتھڑا تھے اور والدین کی ہاتھ میں تھے ان کی گود میں تھے اب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہیں اب وہ ہمارے ہاتھ اور گود میں ہیں میرے اور آپ میں کیا فرق ہے یعنی میں اور آپ اور ہمارے والدین میں کیا فرق ہے والدین جب ہمیں کھلا رہے تھے پلا رہے تھے ہمارے حقوق ادا کر رہے تھے تو وہ ایک ایک لمحے وہ یہ چاہتے تھے ہم زندہ رہیں ہم خدمت کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ کم مریں گے وہ ہماری زندگی کی دعائیں کرتے تھے اور زندگی کی ان کو چاہتی اور آج اولاد جو ہے والدین کی موت کا انتظار کرتی ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہماری پیکنک ہماری انجوائیمنٹ ہماری تفریق اور ہمارے مزے جو ہیں اس راستے میں والدین جو ہیں وہ رکاوٹ ہے تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قدریں بدل گئیں